اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلیم و فارک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحابی و بارک و سلیم و سلیم دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف حضرت ابو عنیس محمد بلکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار معاف فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا اللہ تبارک تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رش کریں گے ناظرین اکرام آج بہت اہم موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں جس کا تعلق صرف آپ کے گھروں سے نہیں ہے جس کا تعلق صرف آپ کے بازاروں سے آپ کے چورہوں سے آپ کے جوواروں سے نہیں ہے جس کا تعلق آپ کے سماج سے نہیں ہے آپ کی سوسائیٹی سے صرف نہیں ہے جس کا تعلق صرف آپ کے خاندانوں سے نہیں ہے جس کا تعلق صرف آپ کی سیاست سے نہیں ہے جس کا تعلق آپ کی یوں کہہ لیجے کہ ملک اور قوم سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ہر فرد سے بھی ہے اور پوری قوم سے بھی ہے بلکہ پوری دنیا سے ہے ناظرین اور وہ موضوع ہے غصے پر قابو پانے کی فضیلت اور اف و درگزر کی اہمیت بات یہ ناظرین کہ غصہ ہماکت سے شروع ہو کر ندامت پہ ختم ہوتا ہے تیلویجن اسکین کے اس طرف جو لوگ تشریف فرما ہے میرے ساتھ رہیے گا سیدونہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میراج کی رات جنت میں اونچے اونچے محلات دیکھے تو پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے لیے ہیں عرض کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں ایک شخص نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے اللہ کے غزب سے کیا چیز بچا سکتی ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے اسی طرح سے ناظرین حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ حساب کتاب کیلئے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی اعلان کرے گا کہ جس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے توجہ رکھئے گا ناظرین اس حدیث پر پڑی کمال حدیث ہے کہ جس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے پھر دوسری بار اعلان کرے گا جس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے منادی کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے تو ناظرین روایتوں میں آتا ہے کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے سیدنا ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام کی پچائی کر رہا تھا اور میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے ابو مسود تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے میں نے پیچھے ملکے جیسے ہی دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین وہ تمام لوگ ذرا غور سے سن لیجے کیا فرمایا جو اپنے غلاموں کی پٹائی کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو مرتے ہیں ان کو زد و کوب کرتے ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں سنیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں دوزک کی آگ جلاتی یہ فرمایا کہ تم دوزک کی آگ کو چھوٹے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھار دے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے اسی طرح ناظرین حضرت عصن بسری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی پکارے گا اور وہی بات ناظرین وہ بھی یہی حدیث کوچ کرتے ہیں کہ جس کا عجر اللہ کی ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے جن کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہوگا اور وہ کسی بھی حساب کتاب کے بغیر داخل جنت کر دیے جائیں گے بلکہ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ بہترین چادر جسے انسان زیبتن کرے وہ بردباری کی چادر ہے یعنی آپ کے پاس طاقت ہے صاحب کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی کو معاف کر دیجئے اور آخر میں ناظرین بس جملہ آدھا کر رہا ہوں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک شخص کو نشے میں دیکھا تو ارادہ کیا کہ پکڑ کر اسے سزا دیں تو اس شخص نے پلٹ کر آپ کو گالی دے دی توجہ رہے کہ اس شخص نے پلٹ کر آپ کو گالی دے دی اور آپ امیر المومنین ہیں تو آپ نے کیا یہ کہ اس کو چھوڑ دیا یعنی آپ لوٹ آئے آپ سے کہا گیا کہ حضور کیا ماجرہ ہے جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا فرمایا اس سے پہلے میں اس کو غلط کام پر سزا دینے والا تھا لیکن اب میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا اگر میں اس کو سزا دیتا تو یہ میرے نفس کا انتقام ہوتا یہ شریعت کی پاسداری نہ ہوتی آج بنیادی طور پر ناظرین اسی موضوع پر بات کریں گے کہ غصہ وہی بات ہے کہ ہماکت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر جا کر ہمیں ایسا نادم کرواتا ہے کہ ہم ہر ایک کے سامنے رسوہ ہو کر رہ جاتے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھونٹوں میں جو سب سے بدترین گھونٹ ہے جس کو اللہ نے بدترین گھونٹ فرمایا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے ہمیں غصے کے گھونٹ کو پی لینا چاہیے آج بہت ہی کمال پینل ہمارے ساتھ ہے آپ اس پینل سے آشنا ہیں پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جراب مفتی محمد عیساق مدنی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم آپ سے آغاز کرتے ہیں اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں بنیادی طور پر پہلے تو جو غصہ ہے اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے اور پھر ظاہر ہے اس کو قابو کرنا اس کو کنٹرول کرنے کی جو فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنید بھائی آپ نے جس موضوع پر آج لبکشائی کا موقع دیا وہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بدرگوں سے بھی ہے جوانوں سے بھی ہے بچوں سے بھی ہے گھر سے بھی باہر سے ہر جگہ سے اس کا تعلق موجود ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں توجہ کریں تو ہر کسی شخص کو اس پر تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے تقلیق فرمایا تو یقیناً اس میں کچھ نہ کوئی صفات رکھی گئی ہیں جس طرح کیفیات ہیں پیار ہیں محبت ہیں اور حسن ہیں دیگر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے غصہ بھی اللہ تبارکہ وطالعہ نے انسان کو وضیعت فرمایا اب ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ یہ انسان کو آ ہی نہیں سکتا لازمی طور پر آئے گا لازم طور پر غصہ آئے گا لیکن اب یہ ہے کہ اس غصے کا نفاظ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے کہ بندہ اپنی تربیت کرتا رہے کہ کہاں اس غصے کا نفاظ کرنا ہے کہاں غصے کا نفاظ نہیں کرنا امین المومنین کا واقعہ دیکھیں نا کیا بات تو اسی چیز کو اگر ہم مزید آگے بڑھائیں تو ہمیں اس بات کا بھی ادراک یقینا نہ ہونا چاہیے کہ غصے میں افراد و تفریض سے بھی ہمیں بچنا ہے یعنی یہ نہ ہو کہ بندہ کہے میں تو غصہ کرتا ہی نہیں ہوں یہ بھی عجیب سے بات ہو جائے گی اور نہ یہ کہ ہمیشہ ناک مو پھولت رکھے اور بندہ اپنے آپ کو پریشان رکھے کہ میں تو ہر وقت غصے گندر رہتا ہوں کہ بندہ کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اعتدال کی کیفیت ہر چیز میں اسی طریقے سے یہاں بھی بیان فرمایا گیا اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے والکازیمین الغیز یہ آیت نمبر 134 سے صورہ علی عمران کی اس سے قبل اگر آپ دیکھئے تو چار باتیں بیان فرمای گئی ہیں ایمان والوں کے لئے جہاں پیشلی آیات میں آیت نمبر 136 سے لے کر اور آیت نمبر 136 تقریبا جو ایمان والوں کو نصیحت ارشاد فرمای گئی ہیں ان میں اس بات کو بیان فرمای گیا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے ظاہر ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں اسے قرآن پر ایمان رکھنا ہے یقین رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صفات بیان فرمای گئی ہیں سیکھنے کے لئے سکھانے کے لئے تربیت کے لئے فرمایے ایمان والے وہ ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگدستی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے یہ نہیں کہ فقط خوشحالی میں خرچ کیا اور اگر کچھ ہاتھ میں تنگی ہوئی تو صدقہ دینا چھوڑ دیا تو انفاق فی سبی اللہ ان کی عادت رہی نیک لوگوں کی پھر فرمایا والقاضی من الغیس یہ جو ایمان والے ہیں ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہیں غصہ آئے گا یہ نہیں کہ غصے والے نہیں ہیں بلکہ غصہ آنے کے بعد اس کے نفاس پر قابو کرنے والے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ نفاس کس طریقے سے ہوگا والعافینا عن الناس لوگوں کو معاف کر دینے کی وجہ سے سبحان اللہ پہلی تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والے دوسرا فرمایا کہ غصے کو قابو رکھنے والے تیسرا والعافینا عن الناس فرمایا اور چوتھا ہے واللہ یحب الموسینین لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے اب آپ دیکھئے کہ اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کتب جاتے ہیں تو یہاں احادیث مبارکہ آپ نے بھی بیان فرمائی اور اس کی تفسیر میں لکھا گیا لیکن قرآن اور احلِ بیت کے جو مضبوط تعلق ہے میں اس حوال سے مختصرا دو باتیں حد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لونڈی آپ کو وضو کروانی ہے پانی گر جاتا ہے تکلیف ہو جاتی ہے تفسیر میں نہیں جارا کیا تفسورت واقع ہے تو آپ کے چہرے پہ جب جلال کے آثار ہیں تو اس خادم نے سامنے سے کیا عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا کہا کہ اس نے جب آیت پڑھی تو کہا کہ میں نے معاہد بھی کر دیا اللہ احسان کرنے والوں کو فسد فرماتا ہے فرمایا کہ جاں میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا اسی طریقے سے حدیت علی کا وہ واقعہ جو قرآن اور احلِ بیت کے تعلق کو جوڑتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے حدیت علی جنگ میں ہے اور اس سے قبل کہ آپ دشمن کے سر کو اتار دے اس نے نفرت سے آپ کے چہرے پر تھوک دیا سامنے سے کیا بات آئی آپ پیچھے اٹ گئے کیوں کہا کہ میں اپنے نفس کا شہر نہیں میں اپنے نفس کا شہر ہوں شہر خدا یہی بات ساری یہی سے بات کنٹوینیو کریں گے کیا کمال مثال ہے اور بڑا کٹرکورکل آپ نے اس کو واضح کیا مفتی اسماعیل صاحب آپ بتائیے ایک تو بات یہ آگئی کہ قرآن تو بہت واضح ہمیں لائن بتاتا ہے ظاہر ہے غصہ آئے کہ ایک فطری تقاضہ ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ انسان وہ غصہ نہ ہے لیکن وہی بات ہے جو اگلا فیز ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے بعد معاف کر دیں افوت درگزر کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے ذرا تفصیل بتائی آج ہمیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمدی و بارک وسلم و علیہ و صحبی اجمعین آج کا ماشاءاللہ جو موضوع ہے اس موضوع ہی میں جس آیت مبارکہ کا انتخاب ہے سورہ علی عمران کے آیت نمبر ون تھرٹی فور اس میں اللہ رب العالمین نے اختتام پر یہی فرمایا کہ وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں اس آیت کا اس سے پچھلی آیت کا اگر اختتام دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اس میں متقین کا ذکر فرمایا اعیدت للمتقین یہ جنت جس کی رغبت دلائی جاتی ہے فرمایا یہ متقین کے لئے تیار کی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ متقین کون ہے کیونکہ ہر ایک دعوے دار ہے تقوی کا ہر ایک اپنے گمان میں نیک ہے اپنے تئین اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس لئے پھر المتقین کے بعد اس کے صفات بیان کی ہے یہ فرمایا یہ تقویٰ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے ان تمام مراحل سے انسان کو گزرنا ہے جس میں الَّذِينَ يُنفِقُونَ کا انفاق ہے قاضی من الغیز کا جناب غصہ پینے کا مرحلہ ہے وَلْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ جیسا حوصلہ چاہیے اس کے لئے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو بلکل سرنڈر کر دے اور افو درگزر کو اپنا ایسا اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ پھر وہ المتقین کے مقام پر فائز ہو جائے اور پھر صرف لوگ اسے پسند نہ کریں اللہ کہے کہ مجھے اس سے محبت ہے مجھے اس سے محبت ہے یہ خود اللہ پھر محبت کا اعلام فرماتا ہے افو درگزر انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے آج لوگ یقیناً افو درگزر کے لئے تیار نہیں ہوتے محض دنیاوی عزت یا اپنی انا کے خاطر لیکن اگر یہ دیکھنے کے اس کے جواب میں اس کے جزا میں اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے تو میں کہتا ہوں افو درگزر کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے ایک تو انہوالی بات آگیا ایک بات اور ہے اس کے ذرا سے آپ کومنٹ کر دیجئے کہ ایک کونسپ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب وہ لوگ ہمیں ڈر پوک کہیں گے لوگ کہیں گے بزدل آدمی ہے اسی لئے کمپروائز کر گیا یاد رکھیں بلکل بلکل تمام بہت اچھا آپ کا یہ پوائنٹ ہے افو درگزر اگر کسی قسم کے خوف اور ڈر اور بزدلی کے علامت ہوتی تو یاد رکھی اللہ رب العالمی اتنا قادر و قیوم ہونے کے باوجود اس کا ایک نام مبارک العفو ہے آہا بھئی سبحان اللہ کیا بات ماف کرنے والا کہاں کا ڈر کہاں کا خوف اتنا قادر و قیوم ہے مگر فرماتا العفو قرآن کہتا ہے سورة الشورعیت نمبر پچیس وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الطَّوبَةِ اللہ وہ ہے جو طوبہ کو قبول کر لیتا ہے ہم تو آج کسی کی طوبہ معذرت معافی قبول کرنے کو تیار نہیں اللہ فرماتا وَهُوَ الَّذِي تعریف دیکھی اللہ جو خود کرا رہا ہے وہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الطَّوبَةِ وہ طوبہ قبول کرتا ہے اللہ وہ ہے جناب وَيَعْفُواً السَّيِّعَاتِ اور درگزر کر لیتا ہے لوگوں کی برائیوں سے لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرما لیتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا تو خاص طور پر ایک اہم بات یہ ہے اس موضوع پر کہ افو درگزر جو آج ہمیں اپنانے کا فرمایا جا رہا ہے یہ خود اللہ کی صفت ہے اور تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ کی اخلاق بی اخلاق بی اخلاق بات اتنی ریلیونٹ آگئی ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹن سوال سے پہلے مفتی شاہد صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کومنٹ فرمائیے کیونکہ ابھی تو سیرت طیبہ کے روشن پہلو ڈسکس کرنا ہے نا کہ آئیڈیل شخصیت تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر سے جن پر ہماری جانے قربان ہو جائیں لیکن اس سے پہلے کی بات کہ ہم جس طرح سے اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے ہم اس طرح سے لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے جس طرح سے ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ درگزر کر کے جو ہے ان کو معافی کے دائرے کے اندر کیوں نہیں لے آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین بہت شکریہ دیکھیں قزم غیض یعنی غصے کو پی جانا اور والعافین عنی الناس لوگوں کو معاف کر دینا اسے مکارے میں اخلاق سے شمار کیا گیا ہے یعنی اخلاق کی عظیم خوبیاں اور جو مقام انسانی ہے اس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ بندے میں حلم ہونا چاہیے بردباری ہونی چاہیے توازو ہونی چاہیے اور لوگوں کے لئے جذبہ شفقت ہونا چاہیے یہ بات ملہوزے نگاہ رہے کہ معاف کر دینا اور غصے کو پی جانا ان دونوں کا تعلق شفقت قلبی کے ساتھ ہے کیا بات کہ کیا آپ کے دل میں مخلوق کے لئے شفقت کا جذبہ ہے یا نہیں اگر جذبہ شفقت ہوگا تو آپ کو ان کی غلطی پر غصہ آنے کے بجائے پیار آئے گا اور اگر آپ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہوں گے یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ نصوص قطعیہ میں قرآن کریم فرغان حمید میں بھی اور احادیث صحیحہ میں ایک سے زائد مقامات پر زبط غصہ کو بھی بیان کیا گیا اور عفو درگزر کو بھی بیان کیا گیا اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولن فرمایا کہ سل من قطعاکا جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتے کو جوڑو جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو آسان ہے عمل مشکل ہے آج ہمارے معاشرے میں سب ہی کو دیکھیں تو گفتگو میں یہ کہہ رہے ہوں گے معاف کرنا چاہیے جب اپنی ذات کی بات آئے تو منتقب المزاج ہو جاتے ہیں گفتگو میں کہہ رہے ہوں گے کہ پردارس کیا کرو لیکن جب اپنی ذات کی بات آئے تو غصے میں ہر حد سے کروس ہو جاتے ہیں تو جب تک ریٹیلیٹ نہ کلنے سکون نہیں ملے سکون نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں باطنی تربیت کی ضرورت ہے دیکھیں اگر ہمارے اسلاف کو دیکھیں تو جب لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تعلیم بھی ہوتی تھی تربیت بھی ہوتی تھی آج ہمارے مدارس کا ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ جو طالب علم ہمارے پاس آیا ہم نے اسے علم تو دیا صوفیہ والی تربیت نہیں دی اگر وہ صوفیہ والی تربیت دیں اس کے دل کو اچھا کر دیں اس کے دل کے اندر مخلوق کا پیار پیدا کر دیں مثال کی طور پر غصہ آتا ہے اب ایک شخص ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں اس کے بیٹے نے غلطی کی اور وہ موجود ہے ہمیں اس پر غصہ نہیں آئے گا باب دیکھ رہا ہے اور اس سے ہمارے تعلقات ہیں مخلوق کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا کمبہ ہے پھر آپ کو کیسے غصہ آئے گا یعنی یہ جو شخص ہے جس نے غلطی کی ہے یہ رب کا بندہ ہے اور اللہ کے محبوب کا غلام ہے اور پھر سب سے وڑ کر بات یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ غلطی اتنی بڑی ہوئی کہ مجھے غصہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا جتنا آپ کو تنگیا گیا جو جملے کسے گئے افعال کیے گئے اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری سیرت طیبہ میں کبھی اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا کبھی بدلہ نہیں لیا ضبط نفس فرمایا اور وہ لوگ جو ظلم کیا کرتے تھے اور کئی ایسے واقعات ہو جاتے کہ حضرت عناس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چادر زبے کر رکھی تھی نجرانی چادر تو ایک شخص نے آ کر اسے بہت زور سے کھینچا اور اس طرح کھینچا کہ وہ نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کی گردن مبارک پر نشان آ گئے اب آپ دیکھیں تبعی طور پر اگر اچانک کوئی یہ کرے کہ ہاتھ پکڑے اور کھینچ لے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے جب نشان آ گئے تو اس نے کہا کہ جو آپ کے پاس مال ہے آپ اس میں سے ہمیں حصہ کیوں نہیں دے دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں ابھی سرکار علیہ السلام کی تو ظاہر ہے سیرتِ طیبہ کے حوالے سے تو کئی ہم گوشوں پر بات کریں گے لیکن ایک بات بالکل درست ہے جیسا ہمارے ہیں پرابلم یہ ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز اللہ سے ہوتی ہیں جو ہم بات کر رہے تھے بندوں کے لئے ہمارا معاملہ وہ نہیں ہم کہتے تو ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں معاف کر دیا جا ہم یہ تو کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہو گیا لیکن سریحاں دل کا صاف ہونا شفاف ہونا اور معاف کرنا یہ نظر نہیں آتا سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو افت و درگزر کی فضیلت ذرا وہ لوگوں کو بتائیے صاحب اور ذرا آنکھیں کھولیں لوگوں کی کہ یہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے جو ظاہر ہے وہ باطن میں ہونا چاہیے جو باطن میں وہ ظاہر میں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نبی مقرم علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ کی یعنی شخصیت کی حضور کی ظاہری حیات کے زندگی کے اگر دو تقسیم ہم کر لیں ایک مکی زندگی آپ کے اور ایک مدنی زندگی مکی زندگی میں بھی اگر آپ تقسیم کیجئے تو چالیس سال وہ ہیں جو اعلیٰ نبوت سے قبل ہیں جہاں پہ آپ کو صادق و امین بھی کہا جا رہا ہے اور تمام لوگ آپ سے متاثر بھی ہیں ہر ایتے بار سے اور جب اعلیٰ نبوت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس کے بعد یہ تیرہ سالہ مکی زندگی ہے اور اس میں جو ابتدائی یارہ سال ہے یعنی جناب ابو طالب اور سیدہ خدیل کبرہ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل کے جو یارہ سالہ زندگی ہے جن میں شعب ابو طالب بھی ہے دیگر چیزیں بھی ہیں اور پھر ان دو سالوں کے بعد طائف کا سفر بھی ہے آپ دیکھیں پورے سارے معاملے کو آپ دیکھئے تو نبی مقرم علیہ السلام کی ذاتِ گناہیم پر فقد آپ کو حلم اور برداشت نظر آئے گی عفو درگزر ہی نظر آئے گا کون لوگ تھے وہ کہ جو آپ کے قریب تھے کیا آپ انتقام نہیں لے سکتے تھے آپ کے ساتھ کے دیگر لوگ موجود نہیں تھے اچھا پھر حدود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات کے ساتھ ایک جو طاقت کا پہلو تھا صاحب اکرام علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا لیکن آپ دیکھئے کہ جو حدود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمائیہ پہلو ہے معاف کر دینے کا ہمارے یہاں جو با اختیار ہو جاتا ہے وہ منتقب المزاج ہو جاتا ہے بلکہ وہ بے نکاب یوں کہ یہ جو با اختیار ہو جاتا ہے بے نکاب ہو جاتا ہے بلکل آپ نے اچھا جبلہ کہا بے نکاب ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں کسیر مثالوں کے ساتھ جو ایک سب سے بڑی مثال ہے وہ کیا ہے جب حدود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا اس کے بعد سب لوگ آپ کے سامنے ہیں تو یہی پوشتا ہے حضور نے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں تو نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جاؤ آج کے دن تم سب کو معاف کریں لا تصریبہ علیکم علیہ وآلہ وسلم کسی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم کس مقام پر فائز ہے کیا حضور اس وقت بدلہ نہیں لے سکتے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے تو صاحب اکرام لوگ کی گردانوں کو نہیں اڑا دیتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم نے وہ مثال قائم کی ہے کہ آپ دیکھئے کہ کسی کا خون نہیں بہا کچھ بھی نہیں ہوا اور ہر طرف آمن جہے وہ ہو گیا اچھا اس میں ایک بات جو بڑی اہام ہے صاحب آپ بھی اس پر کومنٹ فرمائیے جیسا کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ تیرہ سال کی جو مکی زندگی ہے یعنی ظاہری اعلان نبوت کے ساتھ ہی جو آپ پر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے آپ پر ظلم و ستم کیا گیا آپ پر مکی کی گلیوں کو تنگ کیا گیا وہی بات ہے نا اللہ جس مکی کی قسم اس لئے نہ اٹھائے کہ وہاں خانہ کعب آئے بلکہ اس لئے اٹھائے کہ مہبو وہاں پر چلا پھرا کرتے ہیں ان کو تنگ کر دیا شیبی ابھی طالب کے تین سال یعنی کیسا سوشل بائیکار میرے سرکار پر کہ چملہ عبال کر پینے پر پتے عبال کر پینے پر مجبور کیا گیا ایسا ہی وہاں نا لیکن وہی بات جب مدینہ گئے اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوتی ہے تو آپ نے لا تصریبہ علیکم اليوم گے کر جو ہے سب کو معاف فرما دی اس کے درمیان ایک اور بڑا اہم واقع ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا کلام فرمائیے کیونکہ صحابہ پر بھی تشددت ہو چکا ہے سب کو چکا ہے ایک طائف کی گلیاں بھی ہیں ایک طائف کی بازار بھی ہیں ایک طائف کی سما بھی ہے ایک طائف کا آسمان بھی ہے طائف کی زمین بھی ہے ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے ملکل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت تعیبہ کا مطالق کریں تو یقینا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کا عملی تصویر ہے حضور کی سیرت قرآن کی عملی تصویر ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جہاں پر افو درگزر کو معاف کرنے کو اپنی صفت قرار دیتا ہے وہاں پر خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ اے میرے حبیب بہترین اور عمدہ ترین افو درگزر فرمائیے اچھا بہترین اور عمدہ ترین بلکل افو درگزر کے اندر بھی یعنی کہ اقسام ہیں درجات ہیں اللہ 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 چونکہ آقا اے دو جہاں تو ہر صفت میں سب سے عالی ہیں اِنَّكَ الْعَلَى خُلُقٍ عظیم پر فائز ہیں یہ ذرا بہترین اور عمدہ ترین کا ذرا ڈیفنیشن بتایا بلکل اور لوگ تو خلق پر ہوتے ہیں آقا اے دو جہاں خلق عظیم پر ہیں اس لئے پھر اور لوگ افو درگزر کرتے ہیں آقا اے دو جہاں تو جمیل یعنی انتہائی آلہ افو درگزر فرمانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی تفسیر میں مختلف علماء نے مختلف تعبیرات ارشاد فرمائی ہیں دو تعبیرات ارز کر رہا ہوں ایک تعبیر تو یہاں پر یہ ہے کہ افو درگزر کا بہترین ہونا یہ ہے کہ دل کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی بال نہ رہے عموما ہمارے ہاں لوگ اوپر اوپر سے معاف کر دیتے ہیں گلے بھی مل لیتے ہیں اور بھلا بھی دیتے ہیں بظاہر لیکن دل میں کہیں نہ کہیں بات رہ جاتی ہے یعنی سکریچ نہیں کرتے دل کو بلکل وہ بات کہیں نہ کہیں کھل کر پھر آ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ آپ ایسا اندہ درگزر اپنی زندگی کا ایک ایسا میعار بنا لیجئے نمونہ عمل امت کے لیے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اثر بھی پیشے باقی نہ رہے ہمیشہ کے لیے معاف فرمائی جئے اور اصل میں یہ تعلیم امت ہے ورنہ تو آقائد ہو جہاں خلوق عظیم پر فائز ہے اور دوسرا پہلو علماء نے بیان فرمایا کہ صفح جمیل یعنی افو درگزر کا بہترین ہونا یہ ہے کہ جہاں معاف کرنا ہے وہاں معاف کیا جائے اور جسے معاف نہیں کرنا ہے جس کی گرفت کرنی ہے یعنی حدود اللہ کی جب بات آ جائے تو معافی نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو بنیاد بنا کر بہت سے انسانیت کے لیکچرز بھی دیتے ہیں نامو سے رسالت کی بات آ جائے تو معافی نہیں ہے اس پر انسانیت کے لیکچرز پاس نہ کیجئے یہ فسفائی صفح الجمیل کا مطلب ہے کہ جہاں جیسا درگزر کا موقع ہے وہاں درگزر کی بات ہوگی لیکن جس کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہیں کرنی ہے وہاں پر پھر اللہ کا موقع اچھا واقعہ جلدی سے بیان کر دی جائے ہمیں جانے وقفے پر اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں مکہ والوں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر طائف کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں ظاہر ہے کہ اہل مکہ سے بھی کہیں زیادہ وہ جو سرداران طائف ہیں وہ بسلوکی کرتے ہیں حتیٰ کہ وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس قدر ظلم و ستم کے پیچھے عوباشوں کو لگا دیا جاتا ہے نوجوانوں کو جو پتھراؤ کرتے ہیں آپ کی نالین اقدس خون اقدس سے بن جاتی ہے اور اس قدر مجبور کیا جاتا ہے کہ ایک باغ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ جب سیدہ عائشہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ اہود سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دے وقت آیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں تمہاری قوم نے جب مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور طائف والوں کی طرف میں نے رخ کیا لیکن انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک شلوق کیا اللہ کے نبی اس وقت بھی جب ایک فرشتہ حاضر ہوا ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ انہیں ملا دیا جائے انہیں ختم کر دیا جائے مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے امید ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے یہ ناظرین یہ جو نوٹ ہے اس نوٹ پر آئیے ہم سب مل کر سرکار کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں اور درود کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے باچشاہی میں فقیری کی یعنی آپ سوچئے ناظرین کہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے آئیے سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں درود سنتے ہیں اور جب لوٹوں گا تو آج میرے ساتھ رہی گا کیونکہ میں آپ کو سینٹیفکلی کچھ ریسرچز بتاؤں گا کہ غصے کی وجہ سے انسان اپنے جسم کے ساتھ کیا کیا نقصانات کرتا ہے اور باطنی مطلب حوالوں سے کیا نقصان ہوتا ہے اس پر کلام کریں گے درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و على آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و على آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و سیدتنا خواتین حضرات آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جناب اور بہت توجہ کے ساتھ اس ریسرچ کو سنیے گا ناظرین کہ مختلف ریسرچز ہوئی ہیں اور اس کا جو جمع شدہ ایک معلوماتی مواد ہے اس کی روشنی میں جو غصے کے طبی نقصانات ہیں اور روحانی نقصانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اور دیکھیں کہ ہماری صحت کے ساتھ تک رسک پہ آ جاتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ لوجیکلی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے ذرا میں آپ کو لوجیکلی سمجھاتا ہوں کہ جب ہائپر ہوتے ہیں آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا نقصان ہوتے ہیں پہلی بات دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یعنی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے خون کو پم کرنے کے لیے دل کو اضافی محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے یہ ریسرچز کہتی ہیں اور اسے دماغ کی شریعان پھٹنے یا برین ہیمریج ہو جانے یا فالج یا دل کا دورہ پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے بات بات پر غصے ہو جانے سے افراد کا بلڈ پریشر عام طور پر ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہائی رہتا ہے اور بہت زیادہ غصہ کرنے والے افراد کی قوت مدافعت یعنی ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور پھر جسم معمولی سی معمولی بیماری کو بھی روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے یعنی عام سی بات سمجھا دوں کہ آج کرونا وائرس جو ہے بنیادی طور پر سب سے پہلے اٹیک ہی ان پر کرتا ہے جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہوا کرتا ہے اور آپ دیکھیں ڈاکٹرز یہ سجیز کرتے ہیں کہ اپنے ایمیون سسٹم کو آپ مضبوط کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پیٹ کا درد یعنی پیٹ کا درد پیدا ہو جاتا ہے غصہ جسم میں نقصاندے ہارمونز تیضابیت اور کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے آنٹوں اور میدے کو نقصان پہنچاتا ہے غصے سے پیٹ میں شدید درد آلسر اور گیس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جلدی امراض غصہ جسم میں تیضابی ہارمونز پیدا کرتا ہے جو کہ جلد کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور پورے جسم کے لیے نقصاندے ثابت ہوتے ہیں غصہ یرکان یعنی جوائنڈس کا سبب بھی بن سکتا ہے غصہ فیپلوں کو نقصان پہنچاتا ہے یعنی غصہ فیپلوں کے لیے اتنا نقصان دے ناظرین جتنا کہ تمباکو نوشی یا الکوہل نقصان دیا کرتا ہے غصہ قوت حافظہ کو نقصان پہنچاتا ہے یعنی زیادہ غصہ کرنے والے کا حافظہ برباد ہو جاتا ہے اور عموماً اس کو بے ہوشی کے اندر دھکیل سکتا ہے غصے سے غور و فکر کی قوت میں کمی آتی ہے یعنی غصے سے ناظرین نہیں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے جسم کو کلائپس کر دیتے ہیں سولہ بیماریاں میں آپ کو بتاتا ہوں جو باطنی جور پر پیدا ہوتی ہیں غصے کے سبب بہت ساری برائیں جنم لیتی ہیں جو کہ آخرت میں ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی اس میں پہلی بات حسد دوسری بات غیبت تیسری بات چغلی چوتی بات کینا پانچوی بات قطع تعلق چھٹی بات جھوٹ ساتوی بات آبرو ریزی یعنی بے زت کرنا آٹوی بات دوسروں کی حکیر جاننا ان کی تحکیر کرنا نوی بات گالی گلوش کرنا دسوی بات تکبر کرنا گیاروی بات بے جا ماردھا باروی بات تمسخور اڑانا تیروی بات قطع رحمی کرنا چودوی بات بے مروتی پندھروی بات شماعتت یعنی کسی کو نقصان پر راضی ہو جانا سولوی بات احسان فراموشی اور ستروی بات یعنی ستروی بات یہ ہے صاحب کہ غصہ بنیادی طور پر جسم اور آپ کی روح دونوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے لہٰذا حسد غیبت بغض نفرت عداوت دشمنی اور قتل تک پر آپ کو آمادہ کر دیا کرتا ہے اس سے احتیاط کیجئے آئیے ذناب بات کو وہی سے کنٹنیو کرتے ہیں مفتی شاہد صاحب اب آپ بتائیے سرکار علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے حوالے سے کہ سرکار علیہ السلام کی جو روشن واقعات ہیں وہ لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح آپ نے غصے پر قابو کیا اور افوہ درگزر سے کام لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لئے نرم ہو گئے آج پوری دنیا میں جو پیغامِ اسلام عام ہوا اس کی بنیاد میں نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے مزاجِ مبارک کی نرمی ہے سبحان اللہ جاہل آیا کرتے تھے بدو آیا کرتے تھے آرابی آیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے کو دیکھ کر آپ کی شفقت آپ کی محبت اور آپ کی نرمی کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ ایک تو یہ بنیادی پیغام ہے مبلغین کے لئے کہ جو نرمی سیرتِ رسولِ عربی میں نظر آتی ہے آج ہمارے مزاجوں میں وہ کھو گئی ہے کہیں وہ نرمی لے کر آئیں جب آپ لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں گے تو لوگ آپ کے قریب بھی آئیں گے اور آپ کی بات ان کے لئے مؤثر بھی ہوگی قول کی حد تک بھی جہاں تک عمل کی بات ہے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کی سیرتِ طیبہ ابتداد تا انتہا وسالِ ظاہری تک اسے سینکڑوں واقعات سے بھری ہوئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا دو واقعات کی طرف میں اشارہ دیتا ہوں پہلا واقع ہے ایک تو تاکہ کوئی ہماری مخالفت کرے یعنی ہمارے لئے کوئی لفظ کہہ دے برائی کرے یہ تو بہت پیچھے رہ گیا خیبر کے موقع پر زینب بنت حارس جو یہودیہ عورت تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلا دیا عمل ہے یہ اور زہر آلود گوشت کا معنی کیا ہے جان لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بائٹ لی اور آپ نے جان لیا تو آپ نے صحابہ کو معنی فرما دیا کہ یہ کوئی تناول نہ کرے اس عورت کو لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں آزمانہ چاہتی تھی کہ آپ واقعاً اللہ کے نبی ہیں یا نہیں اگر ہیں تو آپ بتا دیں گے کہ یہ زہر آلود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ آپ کے چہرے انور پر مسکراہت دی اللہ اور آپ نے اسے کچھ نہ کہا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا اللہ یعنی زہر دیا سرکار علیہ السلام نے دیکھ لیا عاشقار کر دیا صحابہ کو روک دیا اس کے باوجود معاف کر دیا چہرے پر مسکراہت لیے اللہ چہرے پر مسکراہت لیے یعنی اگر آج ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس نے دو چار باتیں کہیں ہیں تو ایک دم غصے میں نہ آئیں چہرے پر مسکراہت رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر لیں اللہ دوسری بہت بڑی مثال آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ سے کیسا پیار تھا اللہ 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 یہ تو بڑی کمال مثال ہے آپ بتائیے اور کیسی کیسا تعلق تھا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے عام الحزن قرار دیا اس میں آپ کا وسال زاہری اور آپ کی شہادت بھی تھی حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ انہوں کی شہادت عام الحزن جو ہے وہ تو جناب بی بی خدیت الکبرہ صلی اللہ علیہ اور جناب ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ انہوں کا بھی ایک غم تھا تو اب اس میں جو شہادت آپ کی ہوئی وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سبب بنے کتنا پیار ہے لیکن اس کے باوجود حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں بھی معاف کر کے شرط پر صحابیت اتا کیا اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جنہوں نے آپ کے لادلے چچا جان کو شہید کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف کر رہے ہیں سر ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے عشقی بات آگئی ہے تو تھوڑا سا میں ارز کر دیتا ہوں یہ میرے سرکار کا کیسا کرم اور کیسا افودر گزر ہے کہ پیارے چچا کو جس وحشی نے شہید کیا اس وقت تو وحشی ہے نا لیکن جب معافی مانگنے آئے تو نگاہ مصطفیٰ نے ایسا کرم کیا کہ وحشی کو رہتی دنیا تک ایسے حضرت وحشی بنایا کہ مسلمہ قذاب کو انہوں نے واصل جہنم کیا اور نامو سے رسالت کا پہردار بنا کے رہتی دنیا تک جو ہے منتاز کر دی یہ بہت بڑی بات ہے تو اس سے ہمیں پیغام یہ ملا کہ اپنی ذات کے لیے انتخام نہیں لینا کوئی غلطی کر دے اللہ کے لیے معافی دینا ہے اپنے اندر بردباری اور حملے کر آنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ کے دل میں ان کا درد ہوگا دیکھیں نبی کریم جب دعا فرماتے تھے اللہم مہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ یہ میری قوم ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے تو آج بھی بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو ان سے پیار سے پیش آئیں اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں اب ذرا علامہ صاحب بلکل عام سطح پر آ کے بعد یہ تو ساری ہم نے گولنن مثال ہے بلکہ گولنن سے بھی زیادہ گولنن مثال ہے ہم نے لوگوں کو سمجھائیں اب باتی ہے ذرا عام سطح پر لوگ کو بتائیے کہ غصے کی جو حقیقت بنیادی طور پر کیا ہے غصہ آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آج ہم اپنی ذات میں دیکھیں آج ہم گھروں میں دیکھیں رشتوں میں دیکھیں رشتداروں میں دیکھیں دوستوں میں دیکھیں معاشروں میں دیکھیں غرص کے بعد کو آپ بڑھاتے چلے جائیے غصہ بے انتہائے معاف کرنے کو کسی کو تیار نہیں ہے اور اللہ سے معافی کے ہر وقت طلبگار ہیں بڑی عجیب سی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عمدہ گفتگو کے ساتھ اب جو معاشرات پہلوں کی طرف آپ تشریف لے آئے ہیں اپنا موضوع کو سمجھتے ہوئے تو دیکھیں کہ ہمارے یہاں غصہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو جوش اور جذبے کو بھارنے والا ہے یعنی خلاف مزاج بات آ جاتی ہے تو اس پہ خون کی روانی تیز ہونا اور جو آپ نے بہت سارے پہلوں بھی ذکر کیے کہ کیا کیا جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بیمارییں بھی اس میں آ جاتی ہیں حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ایک عابد بنی اسرائیل کا اس نے ایک عرصے تک عبادت کی اچھا ایک عرصہ عبادت کرنے کے بعد شیطان ورغلاتا رہا یہاں تک کہ شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا کہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو کہا اتنے عرصے مجھے ورغلات طویل بات ہے تو کہا کہ تمہارے لئے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کس کو آپ بہت اچھے انداز سے ٹارگٹ کر سکتے ہو کہا کہ جو غصیلہ بندہ ہے نا میں اس سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کیونکہ جب وہ غصے میں آتا ہے تو میں اس طرح اُلٹ پلٹ کرتا ہوں جس طرح بچے گین کو اُلٹ پلٹ کر رہے ہوتا ہے تو یہ ہے وہ کیفیت یعنی شیطان کے قدموں میں دوسرے لفظوں میں فٹبال کی طرح جی بلکل ایسے ہی ہے اور آپ دیکھئے کہ آپ کو معاشر کے اندر قتل نہ ترائے گا تلاقے نہ ترائیں گی آپ کو براست کے جگلے نہ ترائیں گے آپ کو خون لیتی نہ ترائے گی آپ کو انتقام نہ ترائے گا تو اس کے پیچھے فقط ایک چیز نہ ترائے گی وہ غصہ ہوگا غصے کی حالت میں اور یہی فرمایا نا بدرگوں نے کہ کوئی لیندین کوئی معاملہ بندے کو کیسے پہچانا جانا تو کہا غصے کی حالت میں دیکھا تھا اسے تو کیا غصے کی حالت یعنی یہ وہ حالت ہے جس میں شریف نفس بندہ بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اپنی اصل پہ آ جاتا ہے اپنی اصل پہ آ جاتا ہے اس کے تربیت کے لیے ایک مثال میں پیش کروں آپ کو کہ دیکھئے ایک یہ ہے کہ میں نے اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں میں چپل پہنی ہوئی ہے میں جا رہا ہوں میرے پاؤں کے نیچے جوتے کے نیچے کوئی کنکر آ جاتا ہے میں اسے رونتا با چلا جاؤں گا یہ ہے غصے کی کیفیت کہ آیا آپ نے ایک طرف اس کو کیا غصے سے بچے اور چلتے ہوئے چلے گئے لیکن اگر آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے جوتے کے اندر اس کنکر کو رکھ لیا آپ کے لئے قدم بڑھانا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے چلنا مشکل ہو جائے گا اور جتنی زیادہ تکلیف بڑھتی چلے جائے گی زخم آپ کا بڑھتا چلے جائے گا وہ آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گا پھر وہی زخم آپ کو دی کر بیماریوں کے در میں مبتلا کر دے گا جسمانی طور پر سب چیزیں ہو سکتی ہیں بیماری بڑھ سکتی ہے اور خون بغیرہ بہہ سکتا ہے تو یہ اس اقلی مثال سے بات میں وعدہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غصہ آیا آنے کے بعد آپ ہی دیکھیں اسے نافذ کرنا ہے یا اسے باہر جانا ہے تو بس اس چیز کو فیصلہ کر لیے اس وقت ایک ہے رییکشن ایک ہے ریسپونس اگر آپ ہر بات کا رییکشن کرتے رہیں گے تو یاد دکھیں زندہ ہی گدارنا آپ کے لئے مشکل ہے پروپر ریسپونس کیجئے غصہ آ گیا بچے نے کوئی غلطی کی اہلیہ نے کر دی کاروبار میں کوئی معاملہ کوئی بھی چیز ہو گئی خلاف مداج بات بھی ہو گئی اپنی زبان کے گلمے کے لئے روکیے اس کے نتیجے پر غور کیجئے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے نافذ کرنے میں کیا نقصان ہے اور اس کو روک لینے کے اندر کیا مجھے منفات اور فات کر جائے گی تو اس جیس کو دیکھ لیے تو انشاءاللہ آسان لیے گی آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک تاثر ہے کہ فلا شرد میں بڑا غصے والا ہے فلا عورت بڑی غصے والی ہے اس کے غصے سے بچنا جب وہ نرم مزاج ہو جو تھنڈے ماحول کے اندر اس وقت جا کے بات کرنا اس کا موڈ دیکھنا اس کا موڈ سمجھنا یعنی ہم نے بنیادی طور پر اس بات کو بالکل فراموش کر دیا کہ غصہ جو ہے جرد میں اپنی بات کو میں آپ کی بات سے بڑی حسین جو بات آپ نے دیکھے میں اسی سے ایک جملہ ہم نے کہا جاتا ہے بندہ دل کا بڑا اچھا ہے زبان کا جیسا بھی ہو دل کا بڑا اچھا ہے دل کا ہم نے یار کیا کرنا ہے بھائی یاد دکھئے جو اندر ہے وہی باہر نکلے گا دل کا بڑا اچھا ہے بندہ گالی بکھے برائی کرے ضلیل کر دے رسوا کر دے لوگوں کی غیبتیں کرے دل کا بڑا اچھا دیئے یہ زبان سخت ہے زبان سخت ہے تو بھائی یاد دکھئے گا اگر بندے کا دل نرم ہوگا اس کی زبان پر بھی نرم الفاظ ہوگا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ زبان سے گالیاں بک رہا ہو آپ کو جو ہے ضلیل و رسوا کر رہا ہو آپ کہیں جناب آپ اپنی بیزیتی پداشت کے دل کا بڑا اچھا ہے دل کا بڑا اچھا ہے دل کو میں نے کوئی دیکھنے کیا کرنا ہے بھائی دل کا الفاظ جو نکلیں گے زبان سے وہ یہ سر کریں گے ملاقات اپنا اثر چھوڑے گی گفتگو اپنا اثر چھوڑے گی جیسے مولای کائنات نے فرمایا کلام کرو پہچانے جاؤ بلکل ایسے گی اچھا اس بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں ہمارے یہ گھرے لو آپ دیکھیں سطح پر جا کر کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یا بچوں اور والدین کے درمیان معاملات ہیں بھائیوں کے درمیان معاملات ہیں بھائی بہنوں کے درمیان معاملات ہیں اس وقت ہم صرف ایک سیمپل کیس اٹھاتے ہیں گھر کا آپ دیکھیں گھروں کے ٹوٹنے کی بنیادی وجوہات میں غصہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجوہات میں غصہ گھروں کے اندر جو تناو پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجوہات میں غصہ یعنی بھائی بہن آپس میں یا بھائی بھائی آپس میں یا والدین اور اولادوں کے درمیان ایک دوسرے کی جو ہے مو دیکھنا جو ہے حرام ہو جاتا ہے even جنازے تک حرام کر دیے جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی غصہ ہوتا ہے کہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر جیسے جیسے ہم اور ہمارا معاشرہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اور پیچھے ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر صفات مضمومہ پیدا بھی ہو رہی ہیں اور مکاری میں اخلاق سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں کرم اخلاق تو اس کریم ذات کے ساتھ وابستہ ہونے ہی میں جتنا ان کے دامن میں پناہ لیں گے جتنا ان کے قرب میں جائیں گے حلم بڑھے گا جتنا دور ہوں گے جہل بڑھے گا ان کے قرب میں حلم ہے بردباری آئے گا خیراؤ آئے گا طبیعت میں جتنا دور جائیں گے جہل بڑھے گا اتنا آپ غصے کی طرف مائل ہوں گے اور بالکل یہی بات ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہہ کر انہی کی بارگاہ میں حاضری کا اشارہ دیا ہے فرمائے انہی کے دامن میں پناہ لو تمہارے لئے انہی کی زندگی میں بہترین نمو میں عمل موجود ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو ایک گھرے لو پورے واقعے کی اکاسی ہے اور آج کے معاشرے کی تصویر ہے بلکہ میں ایک سکن آپ بتانے سے پہلے میں لوگوں سے گزارش کروں گا بہت توجہ سے مکنی صاحب کی بات کو سنیئے ہو سکتا ہے اور یقیناً ہو کیا سکتا ہے یقین اس میں آپ کو مسائل کا نظر آگا بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے عرص کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں خاندان ہیں گھر ہیں فیملی ہیں وہ کچھ بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ میں جب ان کے ساتھ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں یہ میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے میں صبر سے کام لیتا ہوں یہ غصے کا مظاہرہ کرتا ہے یہ تمام طرح انہوں نے ان کا رویہ بیان کیا اور اپنا پوزیٹیویٹی بیان کی ساری کہ میں بہت صبر سے کام لے رہا ہوں میں زبان سے نہ کوئی بات کہتا ہوں نہ عمل سے کوئی ایسا ریٹ کرتا ہوں لیکن وہ مسلسل میرے ساتھ غصے سے بات کر رہے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں مجھے محروم کرتا ہے یہ تفصیل سے وہ کہتے جا رہے ہیں لیکن میں خاموش اختیار کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ میں اس سلسلے میں کیا کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں اسی طرح خاموش اختیار کروں کیا میں اسی طرح برداشت کرتا رہوں اور وہ اسی طرح میرے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اور ان تمام ناظرین کی توجہ کے لیے اور تسلی کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائیے فَقَأَنَّمَا تُصِفُهُمُ الْمَلَّا تو پھر تو آپ ان کے اوپر ان کے موہ میں خاک بھر رہے ہیں یعنی کہ آپ کی طرف سے بہترین جواب ہے بردباری کی صورت میں وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ اور بشارت یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک حامی مددگار فرشتہ ہر دن موجود ہے مَا دُمْ تَعَلَىٰ ذَالِك جب تک تم اس رویے پر قائم رہو گے اللہ کا ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے مَا دُمْ تَعَلَىٰ ذَالِك جیسا کہ ابھی مفتی اسمائل مرانی صاحب نے حدیث مبارکہ ویان کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دیسیملز میں بھی ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے یقین یہ ہونا چاہیے کہ میری خاموشی اس وقت میری خاموشی نہیں ہے قدرت کا کارخانہ ایکٹیو ہے فرشتوں کی صورت میں اللہ کی مدد اور نصرت کی صورت میں جو میرے لئے کام کر رہی ہے ایک فیکٹر ہے اور اس پہ بھی ذرا بات کیجئے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں فیکٹریز میں ہمارے ہاں کارخانوں میں ہمارے ہاں شاپس پر جو ایک لیبر طبقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مختلف آرگنیزیشنز میں جو لیبر طبقہ کام کر رہا ہوتا ہے گھروں میں بینگلوز میں ہویلیوں میں کوٹیوں میں ایک غلام کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ بلکل وہی ہوتا ہے جو ایک آقا اور غلام والا ہوتا ہے ہم اسے انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں معاذ اللہ ایک غلطی ہوتی ہے ایسی گرفت کر لیتے ہیں کہ بس اس کے بعد جو اس کا جینہ دو بھر ہو جاتا ہے ذرا بتائیے کہ افوہ درگزر یہاں کیا کہتا ہے غلاموں کے ساتھ آپ کے جو نائبین ہیں آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں جو آپ کے ہاتھ کی نیچے کام کر رہے ہیں دیکھیں اس حوالے سے تو نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم نے اسپیشلی غلاموں کے لیے اقوال ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو غلاموں کو وہ کھلاو جو تم پہنتے ہو غلاموں کو وہ پہناو اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور وہ ایک جو پورا سلسلہ چلا آ رہا تھا نسل در نسل غلامی کا نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم نے اس سلسلہ غلامی کو ختم کیا کس طرح کہ کفارہ ادا کرنا ہے تو حکم بیان کیا گیا تحریر و رقبہ آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ جو ہمارا ماتحت ہو جائے ملازم ہو جائے نوکر ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم آقا ہو گئے اور ہمارے رویے اس کے ساتھ فرعونوں والے ہو جاتے ہیں اللہ کو یہ بالکل محبوب نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ظاہری طور پر ملازم ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ ولیے کامل ہو ایسے کئی ملازمین ہوتے ہیں بڑے متقی ہوتے ہیں اچھا ولی نبی ہو انسان تو ہے انسان تو کمسکم ہے اور اللہ کا مقرب بھی ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو کوئی مقام دیا ہے تو اس مقام کے بارے میں قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا ہوتا کیا ہے کہ ضبط نفس نہیں ہوتا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر کا غصہ اپنے ملازم پر اتار رہے ہوتے ہیں نقصان کا غصہ ملازم پر اتار رہے ہوتے ہیں تو نبی کریم علیہ افضل صلیم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمارا رویہ ہم سے تمام متعلقین کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور وہ کب اچھا ہوگا جب ہمارے دل میں ان کے لئے شفقت ہوگی اچھا ایک بات بتائیں ایک ملازم کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے ہم تو ایک مرتبہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں سرکار نے بڑا کٹیگوریکل فرمایا نبی کریم علیہ افضل صلیم نے کٹیگوریکل فرمایا کہ دن میں سو بار معاف کرو یعنی اگر وہ بار بار غلطی کرے تو تم اسے بار بار معاف کرو یہ کسرت کی طرف اشارہ ہے ایک بار غلطی ہو گئی اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ یعنی ستر ایک مثال کے طور پر ستر مرتبہ ستر اور سو مرتبہ کی بھی روایت موجود ہے کہ سو بار غلطی کرے تو تم سو بار معاف کرو یہ کسرت کی طرف اشارہ ہے اور اہم بات یہ ہے جنید بھائی کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں آج صبح سے لے کر رات تک آپ ایک فیرست بنائیں تو سیکنوں غلطیاں نکلیں آئیں گی اور اللہ تعالی ہمیں معاف بھی فرما رہا ہے اور ہماری پردہ پوشی بھی فرما رہا ہے کیسی بات ہے اور عزت بھی دے رہا ہے کمال یہ ہے کہ عزتوں کا تازم سے جا رہا ہے عزت بھی عطا فرما رہا ہے تو اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے غلطی ہو گئی دو بار ہو گئی صحبار ہو گئی چار بار ہو گئی آپ اسے بار بار معاف کریں اور جو آپ معاف کر رہے ہیں اب اس کا عجر اس بندے پر نہیں ہے اللہ پر ایک اور نفسیاتی مسئلہ میں نے دیکھا ایک جملے میں آپ کومنٹ کیجئے میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنے سب آرڈینیٹس کو ملازمین کو نوکروں کو جو ہے وہ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں گالیاں بھی دے دیتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں ان کی سیلریز بھی روک لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تو نے کام صحیح نہیں کیا میں نے تجھے یہ کہا تو تو نے ہی صحیح نہیں کیا اب وہ ہاتھ جوڑتا رہے کچھ بھی کرتا رہے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اپنے اوپر کا جو بہت سے ہے اس سے جو سر اٹھا کے بھی بات کی ہو گالی دینا تو چھوڑی عذاب سر اٹھا کے بات نہیں کرتے کیسا دورہ میار ہے ہمارا بلکل یہ یوں کہہ یعنی کمزوروں کو گریپ کرتے اور طاقتوروں کے سامنے سر جھکا کے کھلتے ہیں یہ کہلاتی ہے عملی منافقت یعنی آپ کا جو عمل ہے اس میں نفاق ہے کہ طاقتور سے رویہ اور ہے اور کمزور سے رویہ اور ہے اور غصے کے حوالے سے یہ تو کہا گیا کہ جہاں پر آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں وہاں پر ضبط نفس کر لیں جہاں پر آپ بدلہ نہیں لے سکتے بہت سیدہ وہاں پر کہتے ہیں میں نے اللہ کی رضا کیلئے معاف کی اپنے دل کو متمائن کرنے کے لئے تو جہاں پر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ اللہ کی رضا کیلئے معاف کریں کل قیامت کے دن اس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہوں گا اور بغیر حسابوں کے تاب جنت میں داخلہ ہو جائے آخر میں آپ تینوں اب آپ کا شکریہ لیکن شکریہ کے ساتھ کہ میں علامہ صاحب چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا فائنل ایک کومنٹ جو اس حوالے سے دیجئے کہ غصہ ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے اور بہت شارٹلی لوگوں کو بتا دیجئے کہ اس کے معاشرین تین نقصانات کیا ہے پریسائزلی تاکہ لوگ کوئی پتا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم غصہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے یا تو اس کو سامنے سے ہٹا دے یا پھر خود وہاں سے آ لیا ہے ٹھیک اسی بات کو بیان میں فرمایا گیا یہ حدیث مبارکہ میں کہ بندہ یعنی کیفیت کو تبدیل کرے اپنی غصہ کیفیت کا نام ہے کھڑا ہے تو بیڈیا ہے بیٹھا ہے تو لیڈیا لیٹا ہے تو زمین سے چمڑیا ہے یہ حدیث میں بیان فرمایا گیا اور فرمایا کہ غصہ ایک آگ ہے اور آگ کو پانی سے تھنڈا کیا جاتا ہے تو کہا کہ چہرے پہ پانی وغیرہ ڈال لیا جائے اچھا بیٹھ پیشنٹ جب بڑھتا ہے آپ کا تو ظاہر ہے کہ کہیں نہیں پیچھے غصہ کا کوئی نے کوئی پہلو یا کوئی بات دماغ میں چلے یہ ہوتی جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوتا ہے نبی مقرم علیہ السلام کے سامنے دو افراد کی آپس میں کوئی بات ہے حضور نے فرمایا میرے پاس ایک کلمہ موجود ہے اگر وہ یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے وہ کیا تھا غصہ آگ ہے اور یہ پانی سے تھنڈا ہوگا پیادہ پانی وغیرہ پی لیے جائے یہ تو بیان فرمایا گیا لیکن اس کے اندر ایک بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جب غصہ آتا ہے تو اس کو آپ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ مجھے اس وقت رییکشن کرنا ہے یا ریسپونس کرنا ہے یعنی اگر میں اس وقت اس پر غصہ نافذ کرتا ہوں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور غصہ نافذ نہیں کرتا تو اس کے فوائد وجہ کیا ہوں گے اگر تھوڑا سا اس سوچے سمجھنے کی کیفیت میں آج ہے بندہ اس وقت تو یہ ہمیں تربیت دیتے ہوئے ہمیں ٹریننگ سیشن جب ہوتے تھے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ غصہ کے حالت میں کسی کوئی کلام نہیں کرنا اگر یہ بات قائم کر لی جائے غصہ کے حالت میں کوئی کلام نہیں کرنا کسی سے جب کیفیت موتا دیتے ہیں پھر بات چیت ہوگی سارے مسئلے ہل ہو جائیں گے بلکہ ٹھیک آپ تینوں آپ کو بہت شکریہ ناظرین وہی جملہ جو میں نے ابتداء میں کہا تھا انتہا میں وہی جملہ آذار کرنے جارہا ہوں چاہے آپ شوہر ہیں چاہے آپ بیوی ہیں چاہے آپ باپ ہیں چاہے آپ بیٹا ہیں چاہے آپ بیٹی ہیں چاہے آپ بہو ہیں چاہے آپ نوکر ہیں چاہے آپ آقا ہیں چاہے آپ سب آرڈینیٹ ہیں چاہے آپ سی او ہیں کسی بھی کمپنی کے کسی بھی فرم کے چاہے آپ سیاستدان ہیں کیونکہ آج لانتان سیاستدانوں کے درمیان بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا معاف کرنے کو ایک دوسرے کو سیاسی طور پر بھی تیار نہیں سماجی طور پر بھی تیار نہیں مذہبی حوالوں سے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے یاد رکھیے گا اگر دیکھئے کہ یہ حدود اللہ کا معاملہ ہے تو پھر بات اور ہے لیکن اگر معاملہ ذاتی تسکین کا اور انا کا ہے تو پھر اور ہے تو یاد رکھیے گا یہ غصہ بنیادی طور پر آپ کی ہماکت سے شروع ہوگا اور آپ کو ندامت پہ جا کر ایسا کھڑا کرے گا کہ ندامت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا ایک چھوٹی سی روایت ناظرین پیش کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ میرے سرکار میری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا انجان تھا اس نے رہنے کو جگہ مانگی میرے سرکار علیہ السلام نے اس کو کھانا بھی کھلایا اور رہنے کو جگہ بھی دے دیا اور بستر بھی دے دیا صبح کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے وہ سرکار علیہ السلام کے بستر مبارک کو پراغندہ کر کے چلا گیا لیکن اپنی تلوار وہاں پر بھول کر چلا گیا تھوڑا دور پہنچا تھا تو اسی یاد آیا کہ میں اپنی تلوار بھول کے آ گیا ہوں تو پلٹ کر واپس آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دست مبارک میں اللہ تعالی نے کائنات کے خزانے عطا فرمائے وہ اپنے دست مبارک سے دست اثر سے اس پراغندہ بستر کو دھو رہے تھے وہ آیا آ کر اس نے اپنی تلوار مانگی اور تلوار جیسی مانگی تو اس نے سوچا کہ شاید اب آپ ریٹیلی ایٹ کریں گے تو میرے سرکار نے تبصف فرمایا اور تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی وہ انگوشت بدندہ کھڑا ہو گیا کہ آپ نے اس سے کچھ کلام نہیں فرمایا کوئی لانتان نہیں کی کہ تُو نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے تیری مہمانداری کی تجھے کھانا کھلایا تجھے بستر دیا اور تُو نے میرے ساتھ یہ کام کیا کچھ سرکار نے نہیں فرمایا نتیجہ کیا نکلا ناظرین یہ افت درگزر کی وہ آلہ مثال کہ ابھی اس نے یہ رویہ دیکھا اس کے دل کی حالت تبدیل ہو گئی پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رویوں سے لوگوں کو تبدیل کیجئے لوگوں کو معاف کیجئے یہ کتاب الشفاء کی جانب چلتے ہیں اور کتاب الشفاء میں آج غصہ ختم کرنے کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب غصہ آئے تو اس وقت لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں کسرت سے پڑھ لیا کریں اور اگر اس وقت ممکن ہو تو وضو بھی کر لیا جائے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں آج اسے آپ مضمون پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چویچر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے فیس بک پیچ کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا لائک کر لیجئے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے آئیے اس نعرے کا وقت ہے جو دو خامی نظریہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی پاکستان کی محافظین کی پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے میرا آپ کا پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے ملکہ نعرہ لگاتے علماء کرام موجود ہیں اسکرین کے اس طرف آپ موجود ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا سمید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یومنو احدكم حتی اکونا احبہ الیہ من والدہی وبلدہی والناس اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و فارق و صلی اللہ